حضرت سیدہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آج دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے جو بندہ مانگتا ہے انہاں دعا ہے یا اللہ مجھے وہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو دے بھی دیتا ہے بڑے لوگ میرے پاس آئے کہ کاری صاحب وہ فلانشل جو ہے نا وہ ہفتے میں مہینے میں ایک نماز پڑھنے آتا ہے تھوڑی سی پریشانی ہوئی آیا سجدہ کیا بھی گھر نہیں پہنچا اس کی پریشانی بھی دور ہو گئی مسئلہ بھی ہو گیا سب حال ہو گیا ہم کتنے دنوں سے کتنے سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں تحجب پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے وہی مسئلے اٹکے ہوئے ہیں ہم پریشانیوں میں گیرے ہوئے ہیں لیکن وہ جو نماز پڑھنے کے لئے جب دکھ آتا ہے تکلیف آتی ہے کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لئے لیکن وہ ایسا جوان کا بچہ ہے ایک نماز پڑھتا ہے گھر پہنچنے سے پہلے اس کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے مسئلہ کیا ہے تو حضرت سیب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین سے پسندیدہ چیز مانگے نا اور اللہ رب العالمین اس کو دے دے کہ یہ لے یہ لے تو اللہ رب العالمین کیا ہے اس کے حق میں یہ اللہ رب العالمین کی ڈھیل ہے کیا ہے ڈھیل ہے اگر یہ ڈھیل کم ہو گئی نا تو سمجھو اس کا نام عامل شروع ہو جائے گا یہ ڈھیل ہے اس کی کیا کرے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جائے اور کسی سوسیاں نے کیا فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کا یعنی نافرمان بندہ ہے نا وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے دے دے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کا مانگنا پسند نہیں آتا کیا ہے مانگنا پسند نہیں آتا اللہ رب العالمین فرماتا ہے لے جائے تجھے دے دی ہم نے کیوں اس کا مانگنا پسند نہیں ہے کہ دوبارہ مانگنا اور جس کا مانگنا پسند ہوگا اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ میرا بندہ اور مانگے یہ اور التجائیں کریں میں اور اس کی التجائیں سنو کیوں اللہ رب العالمین کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہو جاتی ہے تو یہ جس کی دعائیں ظاہری طور پر قبول نہیں ہوتی یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اور جو بندہ دنیا کے اندر جس کی دعائیں ظاہری طور پر قبول نہیں ہوتی نہ قیامت والے دن اس کی ساری دعائیں قبول ہوں گے اور وہ بندہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی ساری دعائیں میری کیا ہوتی آخرت میں قبول ہوتی تو یہ تو فارمولہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے